پی ٹی آئی نے ایوان میں واپسی الیکشن کی تاریخ قیلان سے مشروط کر دی پی ٹی آئی نمائندہ وفد کی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات پی ٹی آئی عراقین کے قومی اسمبلی سے استیفہ کے معاملے پر تبادلے خیال سپیکر قومی اسمبلی کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو ایوان میں آنے کی دعوت راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو کہا پہلا آئینی مطالبہ ہے کہ استیفہ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے کچھ عراقین جنہوں نے استیفہ دیئے بات میں وہ عدالت چلے گئے سپیکر سے پوچھا جن گیارہ عراقین کے استیفہ منظور کیے کیا وہ آپ کے پاس آئے ان کے پاس ہمارے سوال کا جواب نہیں تھا سپیکر اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو کہا شاہ محمود قریشی نے ایوان میں ایرانیہ کہا تھا ہم استیفے دے رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہا تھا جو فلور پر کہتا ہے اس کی بات درست ہوتی ہے پنجاب اور قیبر پختونکوا کے مختلف شہروں میں کہیں حل کی کہیں تیز بارش ملک بھر میں موسم مزید سرد ہو گیا دن دور خوشک سردی کا خاتمہ اسلام آباد لاہور کوئیتا پشابر سمیت ملک کے کئی علاقوں میں باطل برس پڑے دوسری جان ہے ملک بالا علاقوں میں برفباری سے وادیوں نے سفیہ چادر اڑ لی مری میں موسم مزید سرما کی پہلی برفباری سے ملکہ کحسار کا حسن نکھر گیا پارا چنار میں برفباری سے درختوں اور پہاڑوں پر سفیہ دیچھا گئی نوشکی میں توفانی بارش سے دوہیے نالا بپر گیا نالا اوبر فلو کرنے سے پانی سڑک پر آ گیا نالے میں تو غیانی سے ایک شخص بہ گیا نوجوانوں نے بروقت بچا لیا کئی مسافر گاڑیاں بھی پانی میں پھسکائیں مسافر امداد کے منتظر کین ویلیمسن پاکستانی بولرز کے سامنے دیوار بن گئے کراچی ٹیسٹ میں نیوزلینڈ نے چاہ ویکٹر پر پان سو تیس سے زائد رنز بنا دیئے نیوزلینڈ کو پہلی ایننگز میں پاکستان پر تیرانوے رنز کی برطری چار ویکٹس باقی کین ویلیمسن اور ایش سورتی اکتالیس کریس پر موجود پاکستانی بولرز آج کھیل کے آغاز سے اب تک ایک بھی ویکٹ نہ لے سکے لاہور میں سڑک پر پھسلنگ کی وجہ سے حادثہ بیجنگ اینڈرپاس میں بارش کے پانی کی وجہ سے پھسلن سے دو موٹر سائکلوں میں تساثم موٹر سائکل سوار افراد زخمی اور دنیا کے مختلف مبالک میں کرونا وارث پھر سر اٹھانے لگا بیرونی ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کی کرونا سکریننگ سخت کرنے کا فیصلہ بارڈر ہیل سرویس پاکستان نے بیرونی مسافروں کی سخت سکریننگ کا حکم نامہ جاری کر دیا موسیقی